آج الحمدللہ افغانستان کے اوپر امران خان بات کرتے ہیں اور پوری دنیا ان کی بات سنتی ہے آج انوارمنٹ کے اوپر محول کے اوپر امران خان بات کرتے ہیں تو پوری دنیا ان کی بات سنتی ہے کشمیر کے اوپر فلسطین کے اوپر امران خان بات کرتے ہیں تو پوری مسلم امہ اور دنیا ان کی بات سنتی ہے یہ ایک لیڈر کا قد و قامت ہے ایک اس کی اہمیت ہے جو چاہیے ہوتی ہے قوموں کو اپنی بات کو اوپر لے جانے کے لیے دنیا کو سنانے کے لیے ہفغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اور پاکستان جو کردار وہاں پہ ادا کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہم چونکہ جیلم میں ہم سارے لوگ بیٹھے ہیں ہمیں اور آپ کو تو چی طرح پتہ ہے کہ اس جنگ کا یہ جو جنگ افغانستان میں لڑی گئی اس کے ہمارے لیے کیا نتیجے تھے ہمارا کوئی قبرستان خالی نہیں ہے جہاں پہ ہمیں شہید دفنانا نہیں پڑا جو کہ اس جنگ میں بورڈر کے اوپر ٹیررزم میں جس کی قربانی دی ہو آج بھی ابھی صرف چند دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی سیدپور کا نوجوان سترہ گولیاں اس نے اپنے سینے پہ کھائیں یہ ہمارے جہلم کے بچے ہیں چکوال کے بچے ہیں میاں والی جہلم لہور پاک پتن اس کے بعد سندھ کے بلوچستان کے کشمیر کے گلگت بلتستان کے یہ سب لوگوں نے ہم لوگوں نے یہ دکھ سائے ہیں ہمیں جہلم میں تھوڑا زیادہ اس لیے احساس ہوتا ہے ہم تو ہیں ہی سارے سپائیوں کے خاندانوں سے نا ہمارا کوئی نہ کوئی فرد ہمارا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سپائی ہے فوج میں ہمارا عزیز ہے تو وہ ہمیں زیادہ قریب سے ہم نے یہ لڑائی دیکھی ہے زیادہ قریب سے ہم نے اس کا جو دکھ ہے وہ سہا ہے اب افغانستان کے اندر جو ہندوستان کی وہاں پہ رشادوانیاں ہو رہے تھیں وہ ختم ہوئی ہیں وہاں پہ جو پاکستان بات کر رہا تھا ہم جو بات کر رہے تھے دوہزار سات سے ہم یہ عمران خان تو دوہزار پانچ سے چھے سے یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو اس کا فوجی حل نہیں سیاسی حل کی طرف جانا ہے دوہزار سات میں ہم نے پاکستان نے دنیا کو کہا کہ دیکھیں اب آپ وہاں پہ آپ نے ایک طالبان کی حکومت اور القاعدہ کے خلاف آپ نے کاروائی کیا بات چیت کا وقت ہے دوہزار گیارہ میں پھر پاکستان نے دنیا کو سمجھایا کہ اس وقت آپ وہاں پہ بات چیت کریں اگر آپ لڑائی کریں گے تو دنیا کا نقصان ہوگا ہماری بات نہیں سنی گئی ابھی بھی جو دوہزار اٹھارہ میں جب عمران خان آئے فوراں بعد وزیر آزم صاحب نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب ان کی ملاقات ہوئی اس میں پھر انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ وہاں پہ بات چیت سے مسئلے کا حل نکالیں ہماری بات امریکہ نے اس وقت بھی تھوڑی دلے کی تاخیر کی سمجھنے میں اور اس کے بعد یہ پاکستان تھا جس نے افغانستان کے اندر جو امریکہ اور دیکھر ممالک تھے دنیا کے ان کی بات چیت شروع کروائی طالبان سے آج اگر افغانستان سے فوجوں کی واپسی ہوئی ہے اور وہاں پر ایک کترہ خون کا نہیں بہا تو تمام جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کا پاکستان کی سیول لیڈرشپ کا اور فوجی لیڈرشپ کا الحمدللہ ورنہ کبھی ملکوں میں آپ نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ تبدیلی آئی اور ایک کترہ خون کا نام باؤ ہم لوگ خود در رہے تھے پہلے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا یہاں پہ آجائے گا مہاجرین کا سلاب آجائے گا ہماری اپنی آپ کو پتا ہے معیشت کا حال کیا ہے ہمارے اپنے ہاں مسائل ہیں ہمارے جو نواز شریف اور زرداری صاحب کی جو حکومتوں نے جو دس سال پاکستان کے ساتھ کھلوڑ کیا اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک معیشت ہماری کمزور ہے اور مہاجرین اور آ جاتے تو ہمارے لئے مسائل اور بڑھ جانے تھے لہٰذا اس کو ہم روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں افغانستان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک پرمن تبدیلی آئی ہے اور یہ ہمارے لئے ایک بڑی قابل اتمنان بات اب ہم اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں دیکھیں پاکستان کے اندر ہماری جو تمام تر توجہ ہے وہ سیکیورٹی کے اوپر ہونی چاہیے اور معیشت کے اوپر ہونی چاہیے اور کل جو وزیراعظم عمران خان نے اب جو نیا ایجنڈا جس کے اوپر پاکستان آگے بڑھ رہا ہے وہ ہے کہ ہم ان گروپوں کے ساتھ جو پاکستانی لیکن وہ بہک گئے ہیں وہ حالات کی ریشہ دوانیوں کی نظر ہو گئے چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ فاتہ ہو چاہے سوات ہو وہاں پہ بہت سارے جو لوگ ہیں بہت سارے جو گروپس ہیں وہ پاکستان سے اپنے راستے علیدہ کر کے دوسری طرف چلے گئے اب افغانستان میں جو کامیابیاں ہوئی ہیں جس طریقے سے ہندوستان کا وہاں پہ صفایہ ہوا ہے اس کے بعد ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو پاکستان سے اپنے راستے جدا کر گئے تھے اور وہ واپس اس راستے پہ آنا چاہتے ہیں ہم ان کو واپس لے کے آئیں تاکہ ہمارے ہاں امن اپنی جڑ پکڑ سکے دیکھیں امن ہوگا تو ساری چیزیں ہوں گی آپ کی معیشت صرف اوپر جائے گی دب امن ہوگا یہ تو نہیں ہے کہ سردوں کے اوپر روز ہمارے جوان جو ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں ابھی ہمیں پاکستان کے اندر جو امن ملتا ہے وہ اس لیے مل رہا ہے کہ ہمارے جو جوان ہیں وہ سینوں پہ وہاں پہ گولیاں کھا رہے ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو لڑائی ہے اس کو پوری جو دنیا ہوتی ہے لڑائی کا آخر میں اختتام تو کئی نہ کئی آپ نے کرنا ہوتا آپ نے کئی باتچیت کے ساتھ اختتام کرنا ہوتا تو ابھی وزیراعظم صاحب نے جو جو ایجنڈا پیش کیا ہے وزیراعظم نے جو پاکستان کا اگلا لائعمل پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم ان گروپوں کو ان میں سے جو گروپ پاکستان کے آئین کو اور قانون کو تسلیم کریں گے پاکستان کے ساتھ وفاداری کا اہد کریں گے ان کے ساتھ ہم باتچیت بھی کریں گے اور ان کو دھارے میں قومی دھارے میں واپس گانے کے لئے ہم ان کی مدد بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس سے پاکستان کے اندر ایک پائیدار امن کی بنیاد قائم ہوگی اور یہ ہے وزیراعظم عمران خان کا وین اور یہ ہے وزیراعظم عمران خان کی سیاست جس کے لئے آج پاکستان اس سیاست کا اس دانشمندی کا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ان کا لیڈر یہ اکل مندی اور یہ جس قسم کی سیاست ہے وہ کرے گا آج بلوچستان کے اندر تین ہزار سے زیادہ لوگ واپس قومی دھارے میں شامل ہو چکے ہیں ہم بچوں کے ساتھ یہ جو لڑائیاں ہوئیں ہماری جس میں ہم نے پاکستان نے تو ایک آگ اور خون کا دریہ عبور کیا یہ آتے ہو ہم نے تو اتنی شہادتیں دی ہیں اب وہ بچے جو دو ہزار میں پیدا ہوئے اب وہ اکیس سال کے ہو گئے ہیں جو انیس سو نینانوے جو انیس سو نینانوے میں دو ہزار میں جو بچے اس کے دو دو تین تین سال کے بچے تھے وہ اب چوبیس پچیس پچیس سال کے جوان بن گئے تو کیا ہم اپنی لڑائی اب اگلی نسل میں بھی لے جائیں اس سے اگلی نسل بھی ہماری لڑتی رہے لڑائیوں کو ختم کرنا ہے تاکہ ہماری توجہ معیشت اور اپنی استحکام کی طرف جو ہے وہ رہے اور اسی طرف پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان جنم لے چکا ہے انشاءاللہ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں دیکھئے ہمارا اس وقت سیاست میں باقی تو سارے ابھی نونحال ہیں دودھ پیتے بچے ہیں بلاول کو یا مریم کو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت جو پیچیدگیاں ہیں اس ریجن میں ان کو حل کیسے کرنا ہے ان کی باتچیت کیا کرنی ہے مجھے بتائیے کہ کیا ہم پاکستان کی لیڈرشپ ان بچوں کے حوالے کر دیں نون لیگ میں اور پیپس پارٹی میں جو بڑے لیڈر کھڑے ہیں میں ان سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں یہ کوئی ہم بادشاہتوں کے زمانے میں تو نہیں ہے کہ میں اس لیے چیرمینی کروں گا کہ مجھے وسیعت میں مل گیا دوسرا دوسری کہہ رہی ہے کہ میں اس لیے چیرمینی کروں گی کہ ابو نے مجھے فون پہ کہتا کہ آج سے تم لیڈر ہو اس طرح تو نہیں سیاسی جماعتوں کے اندر نون لیگ اور پیپس پارٹی باہر کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور پارٹیوں کے اندر عامریت کا تسلط ہے پارٹیوں کے اندر عامریت قائم ہوئی ہوئی ہے نہ ان کے جو لیڈرشپ ہے اس کے اردگرد لوگ دیکھیں کسی کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ یہ فیڈر میں دودھ بنا کے پلاتا تھا کسی کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ یہ جھولا دیتا تھا اور وہ اب سارے ہی جو کراؤڈ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ما شاء اللہ پاکستان کو ہم بتائیں گے کہ پاکستان کے فیصلے کیسے کرنے ہیں اس طرح سے غیر سنجیدہ قسم کی جو لیڈرشپ ہے اس سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے پاکستان میں پی ٹی آئی ایک واحد قومی جماعت ہے کراچی سے لے کے خیبر تک اور گلگت بلتستان سے لے کے کوئٹہ تک ایک ہی جماعت ہے جس کو لوگ ایک نیشنل پارٹی کی حیثیت سے ووٹ کرتے ہیں کراچی جیسا شہر جو موطرمہ فاطمہ جنہ کے ووٹ کے بعد کبھی قومی دھارے میں نہیں آیا تھا کراچی جیسا شہر جہاں پہ ہمیشہ ووٹ ایتھنک سٹی کے اوپر پڑتا تھا زبان کے اوپر ووٹ پڑتا تھا عمران خان نے کراچی جیسے شہر کو پاکستان کے دھارے میں شامل کیا اور آج کراچی پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے یہ ایک لیڈر کا کرزمہ ہوتا ہے اور یہ ایک لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے سو اس وقت مسائل بھی ہیں